بسم اللہ الرحمن الرحیم عزارت کر لے کہنے لگے جنرل زیہ الحق شہید مرہوم کے نواسے کے ختم قرآن پر حافظ ہے ہر سال فرمایا میں جاتا ہوں ایک سال میں گیا ان کا نواسہ کہنے لگا آو جی میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ بتلاؤ کیا واقعہ کہنے لگے میری امی جنرل زیہ الحق صاحب نے جاپنی بیٹی کی شادی کی میری امی کی وکیل صاحب تھے بریستر تھے اللہ اکبر اونچے درجے کا وکیل تھا اللہ نے مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا حافظ بنانے کے بعد میں عالم بل گیا پھر مجھے قرآن یاد ہوا میرے اندر تقویٰ کے بسہرے کرنے لگا دیرے ڈالنے لگا ایک دل میرے اندر دل میں خیال آیا میرا باپ وکیل ہے پوچھ تو نہیں سکتا کیا پتا حلال کا مقدمات میں ایک آت نجاز مقدمہ بھی لڑتا ہو اللہ اکبر جب میرے اببہ نے میری شادی کئی کر دی اگلا صبح کا دن آیا کچل کلدر اممہ کھڑی روٹ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی میرے اپنی امی سے جا کے کہا امی جان آج کے بعد آپ زحمت نہ فرمائے اب میں شادی شدہ ہو گیا اب میں کمانے والا کماؤ کوت ہو گیا اپنا کماؤں گا اپنی کھاؤں گا خدمت تیری پوری کروں گا رہوں گا تیرے گھر میں لیکن آج کے بعد معذرت کے ساتھ میری روٹی نہ پکائی ہو اممہ ہاتھ باٹ کے اندر روٹیاں رکھتی رکھتی بہو پریسان کمرے میں جا کے رونے لگ گئی شام کو جرنل سے اول اکمر حوم کا داماد آیا اور آنکھ بیوی کی حالتیں غیر دیکھی کیا کیا ہوا کہہ لگی اسی دری کے لیے میں جی رہی تھی آج تیرے بیٹے نے تیری کمائی پر میری اپنی امیلی اٹھا دی کیا ہوا کہ تیرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا پتہ نہیں ابو ایک نمبر کیس لڑتے ہیں دو لڑتے ہیں ابو جال کی کہ میں اسی آج کے بعد نہیں کھاؤں گا اللہ اکبر میں اپنی بیوی کی ہاتھ کی کھاؤں گا کماؤں گا خود اگر میں مستبع مال کھاؤں شک والا مال کھاؤں میرے تقوی پر میری پریزگاری پر میری تحجید کے سجدوں پر اثر نہ پڑ جائے زاولحق مرہوم کا داماد چیخیں مار کے رونے لگا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹے کے کمرے میں آیا اور کہہ لگا بیٹا میری کمائی پر شک کرنے سے پہلے ایک مرکبہ مجھ سے پوچھتا لیا ہوتا اللہ کی قسم ہے جو آج تو تحجید کے سجدے کرتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے لاؤ دو نمبر کما کر کیوں اولاد کی خوشیوں کو اجھارنے میں لگے ہو بتا یہ مال خراب ہے سائٹ پہ رکھ دو لینے والا کوئی رئیس نہیں لیڈی بھال تیرے دروازے پر آیا پتہ نہیں کتنے دل کے بعد آسمی سے جو چیز خام مال ہے خراب ہے وہ لینے آیا تُنہیں تھیلی میں کالی پنی میں ڈال کے دے دی اور تُنہیں پانچ دس روپے کے پیچھے بڑا تیر مار لیا تُجھے پتہ ہی نہ چلا تُنہیں پانچ روپے کے ہلدر بشتہ رو بھی سمن القلیلہ اللہ اکبر تُجھے پتہ ہی نہ چلا تُنہیں پانچ روپے کے پیچھے ہم نے جو ایمال تُجھے پلسرات سے گزار کر جلد کا ٹکانہ بنوا سکتا تھا تُجھے پانچ روپے کے پیچھے ہم نے اسی مال کا ہی سودا کر لیا ہے